اللہ پیدا کرتا ہے تخلیق کرتا ہے یا کرے گا فیوچر میں ان چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے اس سے سائنس ثابت ہوتا ہاں ایک بات یاد رکھئے گا سائنس کی تصدیق قرآن سے ہوتی ہے لیکن سائنس کے ذریعے سے قرآن کی تصدیق نہیں ہوتی سائنس کا مطلب ایک تجربہ ہے ایک تجربہ سائنس کا مطلب ایک اندازہ کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نیوز میں آ جاتا ہے کہ چھبیس مئی کو یہ دنیا میں یہ چھبیس مئی کو آندھی آنے والی اب پتا چلا کہ چھبیس مئی کو آندھی کیا اتنی تیز دھوپ ہے اتنی تیز دھوپ ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایک اتقل ہے سائنس کا مطلب اندازہ تجربہ کرنا ہے سائنس کا مطلب یہی ہوتا ہے اور سائنس کبھی کبھی غلط ہو جاتا ہے لیکن قرآن کبھی غلط نہیں ہوتا ہے تو ہم نے کہا کہ میرے بھائیو جتنے بھی ماسٹر حضرات ہیں آپ کبھی بھی یہ مت کہیے گا کہ سائنس کی وجہ سے قرآن ہے ہم نے کہا کہ نہیں قرآن کی وجہ سے سائنس ہے اللہ نے قرآن کریم کے اندر سائنس کو بھی ذکر کیا ہے یہ مائک کس کے ذریعے سے پیدا کیا گیا لوہے کے ذریعے سے بنا ہے ربر پلاسٹک کے ذریعے سے بنا ہے جتنے بھی ٹیکنالوجی ہے ٹیکنیکل چیزیں ہیں مانی جاتی ہیں سائنس وگیان کے اندر ترقی آفتہ دور میں کوئی راکٹ بنایا کوئی ہوای جہاز بنایا اور کوئی کچھ بنایا کوئی کچھ بنایا ان تمام چیزوں کے اندر مٹیریل کا جو استعمال ہوتا ہے وہ لوہے کی کہیں نہ کہیں دخل اندازی ہوتی ہے لوہے کو داخل کیا جاتا ہے ابھی کوویڈ نائنٹین میں ہمارے بھارت میں چالیس ہزار وینٹی لیٹر تھے صرف چالیس ہزار اور ضرورت کتنی کی تھی سوالاک کی تو وینٹی لیٹر بنانے کے لئے وینٹی لیٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کام کا نہیں رہتا صرف اس کا سانس چلتا ہے تو اس کو وینٹی لیٹر پر لٹایا جاتا وینٹی لیٹر ایک ایسے بینچ کا ایک ایسی ٹیبل کا ایک ایسی تخت کا نام ہے جس کے اندر ساری چیزیں ایویلبل ہوتی آکسیزن، مشین، بلٹ کا، پریشر کا، ہاتھ کا، ٹوٹل چیزیں ایویلبل ہوتی ہیں تو ہمارے پورے بھارت میں چالیس ہزار ہی وینٹی لیٹر تھے تو اس وینٹی لیٹر کو اور زیادہ بنانے کے لئے چائنا سے جاپان سے جہاں جہاں ہوا بنایا تو یہ وینٹی لیٹر بنانے میں کس کا استعمال کیا گیا؟ لوہوں کا استعمال کیا گیا؟ لوہے کا ذکر کہاں ہے ہم زمین سے ہم لوہے کو ہم نے نازل کیا پیدا کریں گے لوگوں کے لئے بہت سارے منافع اس سے وینٹی لیٹر بنائی جائیں گے اس سے مائک بنائی جائیں گے اس سے بائک کی گاڑیوں کی ریم بنائی جائیں گے گاڑیاں بنائی جائیں گے مشینیں بنائی جائیں گے ہیلیکوپٹر بنائی جائیں گے ہوائی جہاز بنائی جائیں گے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے قرآن کو قرآن کے اوپر اعتراض کرنے والے آپ قرآن کو پڑھ کر تو دیکھو دنیا کی بڑی بڑی آدھونی چیزوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا گیا اسی لیے کہاں گیا پروشم دی پینتی محمد رسول اللہ ایک ایسے انسان تھے جو ایک ایسی چیز لے کر آئے تھے اگر کوئی آدمی سائنس کے اعتبار سے ترقی کرنا چاہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی وہ شریعت کے اندر موجود ہے اللہ نے منع نہیں کیا کہ اگر کوئی آپ کا بچہ سمات کا سائنس دا بننا چاہے تو اس کو صرف کسی یونیورسٹی کے اندر سائنس دا بن سکتا ہے آپ چلے جائیے پچھمی علاقے کے اندر بہت بڑے بڑے مدارس ایسے ہیں جن کی تعمیرات مکان تعمیر کیے گئے کسی بھی انجنئر کو نہیں لیا بلکہ وہاں کے جو اساتزہ ہیں وہاں کے جو پڑھانے والے شیوخ حضرات ہیں اپنے مائنڈ سے انہوں نے اپنے مدرسے کی عمارت کی پورا نقشہ انہوں نے بنایا ہے اور ایسے ایسے ذہیندار لوگ موجود ہم نے خود اپنے سکول کا جو ہم نے بلڈنگ بنائی ہے ہم نے کسی انجنئر کی ہم نے مدد نہیں میں نے خود سے اس کا نقشہ پانس سے چھ مرتبہ ہم نے بنایا اور پھر اپنے نقشے کے اعتبار سے ہم نے اس کو بنایا ہے ہم نے اس کو اسٹیبلسٹ کیا ہمارے استاذ مہترم دیکھ کر بولتے ہیں کہ کس نے بنایا ہم نے کہا کہ سر آپ کے شاگردی نے بنایا تو کیونکہ قرآن کریم کا پڑھنے لکھنے والا آدمی کبھی بھی کھٹل نہیں ہو سکتا کبھی وہ بزدل نہیں ہو سکتا کبھی وہ دماغ کا بھوتا نہیں ہو سکتا بلکہ شارپ مائنڈ ہی ہوگا جس کے دل و دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کا پاک پویتر قرآن کریم ہوگا اس لئے کہا گیا پورو شم دی پی انتی پوری دنیا میں روشنی پھیلانے والا پورو شم دی پی انتی پر گیا چا کولم چی دم شروطن چی پرا کرمشے بہو بھا شتا چا دانم یہ تھا شکتی دانائی دینے والے اقل مندی لوگوں کو سمجھانے والے اور محمد الرسول اللہ نے اقل مندی دی تھی لیکن آج کل کچھ لوگوں کو اعتناز ہوتا کچھ لوگوں کو بہت بڑا اعتناز ہوتا کہ نہیں جناب اسلام کے اندر تو ترقی کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اٹھاؤ راجہ ہر شوردن کی زندگی کو ہر شوردن ایک بہت بڑے راجہ تھے کہاں کے راجہ تھے یہی مالدیب لکادیب کے بہت بڑے راجہ تھے جب انہوں نے محمد الرسول اللہ کے بارے میں سنا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں سنا تھا تو انہوں نے تحقیق کے لئے ایک الچی کو بھیجا مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ کے جاؤ دیکھ کر کے آؤ کیا واقعیتاں وہ پروشم دی پھینتی ہیں لوگ ان کے دربار میں کیسے آتے ہیں جاؤ تحقیق کر کے آؤ بھیجا گئے آنے کے بعد ساری بات اے ٹو زید جو راجہ حرش وردن نے پڑھا تھا اپنی گرنت میں یہ بھی دیکھا انہوں نے ان کی زندگی کے اندر پائی جاتی اور یہ بھی دیکھا انہوں نے کہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اے لوگو ندیوہ مرچ لامیہ اے دے گو ایک عیشور کو ماننا اے لوگو یا ایوہنہ سقولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو اے کو دے وہاں سرو بھوتشو گوڑہا انہوں نے جب تحقیق کی انہوں نے کہا کہ راجہ مہا راجہ گروہ جی عیشور کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو وہ نہیں جھکاتے ہیں تو راجہ ہرچ وردن نے اپنے گرنت میں دیکھا ان کے گرنت میں لکھا ہوا تھا پتھما دارکا جی ہوا دیہود دین مجیتے تری تیانن کوڈالا کاریا چطور تردیب چندر کا پنچم مندو سن یکتا راجہ ہرچ وردن نے دیکھا اپنے گرنت کے اندر لکھا ہوا ہے انسون تا ست پتر مامہ میگاوہ چیتیشٹو اشرو مگونا تریوریشنو اگنے دسابی سہسترے رویشوانا رہا کی زمین کے اوپر آئیں گے وہ وہ لوگوں کو ملائیں گے دشمن دشمن کو دوست بنا دیں گے اور وہ کہیں گے کہ سلمن قطع لوگوں مل کر اپنی زندگی گزارو آپس میں بھید باؤ پھوٹ پیدا مت کرو جب اس نے دیکھا جب انہوں نے بیان کیا اس ایلچی نے کہ محمد الرسول اللہ اس دھرم کے اندر اچھے کام کی تلقین دیتے ہیں اچھے بات بتاتے ہیں تو راجہ ہرچ وردن نے اپنے گرنت میں اٹھا کر دیکھا اس کے اندر کہا گیا کہ صاف لفظوں کے اندر کلیر طور پر ان کے ویدوں کے اندر ان کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ شریرین شمم ناشم شر ومن یدی گچھتی اینے کو تمہارے پاس جو شریر ہے یہ ایک دن تباہ ہو جائے گا ایک دن ختم ہو جائے گا لیکن تمہارے پاس جو پنے ہیں جو تم نے کیا ہے وہ مرنے کے بعد بھی تم کو جنت میں تمہیں جنت میں لے کر جائے گا سورگ میں پیرڈائز میں لے کر کے جائے گا راجہ حرشوردن نے دیکھا کہ ان کا جن ایک اونچے خاندان میں ہوگا راجہ حرشوردن نے دیکھا کہ وہ پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر کسی سے کوئی بھیگ بھاؤں نہیں کریں گے بلکہ سب کو عزت دیں گے سمان دیں گے اور لوگ بڑی محبت سے پیار سے ان کا نام لیں گے تو انہوں نے اپنے وید کو دیکھا پوری دنیا کے لوگ ان کا سمان کر رہے ہیں پوری دنیا کے لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں پوری دنیا کے لوگ عزت سے ان کا نام لیتے ہیں جب نام ان کا لیا جاتا ہے تو لوگ درود بھیجتے ہیں کون کہہ رہا یہ راجہ حرشوردن کہہ رہا ہے راجہ حرشوردن پر ہے ہمت ان کی زندگی پر اعتراض کرنے کا راجہ حرشوردن بھارت کا سب سے پہلا وہ ہندو راجہ ہے وہ اس سامرات کا اس دیش کو جو الگ الگ بٹا ہوا تھا الگ الگ اسٹیٹ میں راجہ حرشوردن کا ایک لکش تابشے تھا جس نے پورے بھارت کو اکھند بھارت کو ایک کیا ہے بھورے شری لنکا کو ملایا تھا مالہ بار کالی کٹ اور میان مار کو ملایا تھا بنگلہ دیش نہیں بنا تھا بنگلہ دیش بھی الگ راج بنا ہوا تھا اس کا ایک الگ راجہ تھا اس کو بھی ملانے کی کوشش کی تھی اٹھاؤ راجہ حرشوردن کی تاریخ اسرام پر اعتراض کرنے سے پہلے مسلمانوں کی مسجد اور منارے پر شک کی انگلی اٹھانے سے پہلے اٹھاؤ راجہ حرشوردن کی تاریخ تو راجہ حرشوردن کیا کہتا سلچی تم گواہ رہنا کہا سر آپ کیا کرنے والے کہا ہم میں میں اب یہ سلطنت چھوڑنے والا مجھے اب یہ دولت نہیں چاہیے اب مجھے یہ بادشاہت نہیں چاہیے کیوں میں نے اپنے گرنتوں میں جو پڑھا ہے کہ اس کے ہاتھ پر اس کے کہنے کے مطابق اگر جو آدمی بیعت کر لے گا یعنی ان پر جو ایمان لے آئے گا آستہ رکھے گا وہی آدمی اسی کو نجات مل سکتی ہے مقتی مل سکتی ہے ورنہ کسی اور کو نجات اور مقتی نہیں مل سکتی اسی لئے سنو سارے وزیروں کو بلائے سارے اسٹیٹ کے راجہ مہاراجہ کو بلائے راجہ ہر شوردھن یہ تاریخ میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ رہا پہلے تو راجہ بھوج کا ذکر ہے لیکن یہاں راجہ ہر شوردھن کا ذکر ہے اس سے پہلے ہم نے بھی انیلائز کر کے بتایا ہے کہ ایک راجہ تھا جس کا نام چیرہ نن تھا لیکن یہاں پر راجہ ہر شوردھن جس نے پورے بھارت کو اکھنڈ منایا ایک جگہ پر جمع کیا تو اس نے کہا کہ میں مجھے یہ دولت نہیں چاہی میں ہوں بادشاہ لیکن فنا اسٹیٹ والے کو اس کی اس کے حوالے کر دیا پوری اپنے پورے سامراج کو بانٹ دیا کہ جاؤ سب نے پوچھا کہ گرو جی آپ کیا کریں گے انہوں نے کہا کہ بس میں اب جا رہا ہوں میں عرب کے طرف قدم میں بڑا رہا ہوں میں شمبل گرام کے طرف اپنے رکھ کو لے کے جا رہا ہوں میں اب ان کے لیے اپنی زندگی کو تیاغنا چاہتا تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی کہ راجہ ہر شوردھن اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ جب سمندر میں جہاز میں بیٹھے جب یہاں سے چلنے لگے سمندر میں جہاز سب سے پہلے قوم آدھ قوم سمود نے بنایا سب سے پہلے یہ بھی تاریخ ہماری ہی ہے قوم آدھ اور قوم سمود سب سے پہلے سمندر کے ذریعے سے تجارت ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں شروع کیا دنیا کی بڑی اتحاسک چیزوں میں ہمارا نام درجہ ہے لیکن بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو نہ تو ہم تذکرہ کرتے ہیں اپنی تاریخ کا نہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہم جلس جلوس کے اندر مسجد اور مسجد کے ممبر کے اندر نہ ہم اپنی تاریخ قوم کو بتاتے ہیں ایک بات یاد رکھئے اگر ہم لوگ صرف یہ چاہیں گے کہ نماز کا ہم لوگ تذکرہ کرتے رہیں زکاة کے حکامات کو بیان کرتے رہیں اگر حالات کے باطل طاقت سے قوم کو ان کو آشنا نہیں کیا ایسی جگہ پر جہاں پر دنیاوی قوانین بھی چلتے ہوں تو ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ پھر اس قوم کی تاریخ مٹا دی جاتی کسی بھی قوم کو زندہ رہنے کے لیے اس کی تاریخ کا باقی رہنا ضروری اور تاریخ باقی کیسے رہتی ہے بار بار ذکر کرنے سے آپ مسلمان ہیں آپ کی تاریخ کیا محمد الرسول اللہ کون تھے جب تک آپ تذکرہ نہیں کریں گے حضرت بلال حبشی کون تھے جب تک آپ جلسوں میں نہیں بتائیں گے حضرت امی امارہ کون تھی حضرت سمیہ کون تھی ابو بکر کون تھی عمر فاروق کون تھی عثمان جن نورین کون تھی حضرت علی کون تھی یہ تاریخ دہرائی جانی چاہیے اتحاس کی کتابوں میں لکھی ہوئی جب تک ہم تذکرہ نہیں کریں گے اپنے قرآن کے روشنی میں اپنے حدیث کی روشنی میں تو ہماری یہ آنے والی جو نسل ہے یہ تو پھر واتس اپ اور فیس بک میں صرف گروپ بنانا جانیں گے اپنے اتحاس کو بھول جائیں جب یہ اپنے اتحاس کو بھول جائیں گے تو ان کے پاس جو نسل آئے گی وہ تو واتس اپ فیس بک گروپ بھی کو نہیں جانیں گے بلکہ وہ آنے والی جو نسل ہوگی وہ صرف پورن ویڈیوز دیکھیں گے وہ صرف ننگی تصویر دیکھیں گے وہ صرف سلمان خان شارک خان کی زندگی ان کے دل و دماغ کے اندر ہوگی وہ بھول جائیں گے کہ ان کی ان کے پاس اسلام کو پہنچانے کے لیے ان کے صحابہ اے کرام نے کیا قربانی دی وہ بھول جائیں گے کہ محمد الرسول اللہ کے سر پر پتھر مارے گئے تھے تب جا کر اسلام کا پرچا اسلام کا پیغام ام تک پہنچا تھا وہ بھول جائیں گے کہ حدیث کس کو بولتے ہیں وہ بھول جائیں گے کہ بخاری شریف کیا ہے مجھے بتا دے اس مجمع کے اندر بہت سارے کم لوگ ایسے ہوں گے جو امام بخاری علیہ الرحمہ کی تاریخ سے واقف ہوں گے میرے نوجوانوں امام بخاری وہ تھے جن کو ان کے گاؤں سے نکال دیا گیا تھا ان کے گاؤں سے بائیکارٹ کیا گیا تھا لیکن دل کے اندر صاف نیتی تھی محمد الرسول اللہ کے پیغام کو گھر تک پہنچانا چاہتے تھے گاؤں سے بائیکارٹ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کہا تھا بخاری شریف کی پہلی حدیث لائے انمال آمال بن نیات دیٹس بل بی جیز دا بائی دا انٹینشن کہ تمام آمال کا دار و مدار نیت پر ہے قوم کو بتانا چاہتے تھے کہ اے لوگوں کہ اگر تم کوئی بھی نیت عمل کرو تمہاری نیت اگر صاف نہ ہو تو تمہارا وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا بلے ہی تم احادیث کا زخیرہ کیوں نہ جمع کر رہے ہوں اگر نیت صاف ہوگی تو یہ احادیث کا زخیرہ جمع کرنا تو دا ڈے اف ججمین کامیاب ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا بتائیے امام بخاری کی یہ تاریخ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی امام داود کی کیا تاریخ ہے امام ترمیزی کی کیا تاریخ ہے ہم لوگ نہیں جانتے ہیں اسلام ہم تک کیسے پہنچا میرے نوجمانوں بتاؤ ہمارے صحابہ اکرام نے کتنی قربانیاں دی آج آج سے پوچھ لیا جائے کہ نیٹ فلکس کے اوپر کون سی ویب سیریز اچھی ہوتی آپ کے موبائل کو چیک کیا جائے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ابھی ابھی کرائم پیٹرول اور انڈین الٹ نمعلوم کیسے کیسے ویب سیریز ہوتے ہیں پورن ویڈیوز آپ کے موبائلوں میں مل جائیں گے گندی تصویریں آپ کی موبائلوں کے اندر نظر آ سکتی لیکن کبھی بھی آپ کے قرآن میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ملتی